بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سردار آزم خان آزم آپ کے خطبت میں حاضر ہے ہمارا سلسلہ ہے لالا کا مہمان اور اس سلسلے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں ان شخصیات کے انٹرویوز کر کے آپ سے ان کو متعارف کرواتا ہوں آپ تک پہنچاتا ہوں جو میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہیں اور ہماری سینئر بھی ہیں پھر آج کل میرے کومپیئر بھی ہیں تو میں ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں افت صدیقی صاحبہ جن کو ہم پیار سے سب آپا کہہ کے پکارتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے خوش بختی ہے آپا اسلام علیکم آپا آج آپ ہماری مہمان ہیں آپ ہمارے پروگرام میں آج تشریف نائی ہیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا اپنے ابتدائی دور کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کی جمپل کونسی ہے کہاں پیدا ہوئی اور پھر کن کن انسٹیوٹ سے آپ نے پڑھائی کی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور جتنی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے میرے حوالے سے پیار کی اور تعظیم دی اس کا بہت بہت شکریہ میرا تعلق پیشاور سے ہے اور میں ہند کو سپیکنگ ہوں اور پیشاور میں ہی پیدا ہوئی اور پلی پڑی اور اب آخری عمر کا کام ہوں آپ یہ بتائیے گا آپ کے پڑھائی تو آپ نے کی کہاں تک پڑھا اچھا میں بی ایس ڈی ہائی سکول تھا شہر میں بیگم شہاب الدین اس سے میں نے بہت مشہور سب سے بڑا دو سکول ہیں پیشاور کے بڑے لیڈی گرفت اور یہ بی ایس ڈی تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا پھر میں نے یہاں فرنٹیر کولیج سے انٹر کیا پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے بی اے کیا اور پشاور یونیورسٹی سے پھر میں نے ماسٹرز کیا ماسٹرز کیس سبجٹ میں کیا ماسٹرز میں نے اردو میں کیا اور اسلامیات میں کیا یعنی ڈبل ماسٹرز ہے ہاں جی اور پھر میں نے علامہ اقبال سے جنرلیزم میں بھی ماسٹر لیول کیا یعنی ہماری آپی جو ہیں یہ ٹرپل ماسٹرز ہیں اچھا آپی یہ تو ہوئی آپ کے تعلیمی کیریئر کے بارے میں آپ کے جو آپ نے پی ٹی وی سے بات میں اپنا کیریئر کا جو وہ شروعات کیا شروع میں آپ ایز ای چائل سٹار ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہی جی چھوٹی بچی تھی تو یہاں سے یہ پرانا سٹیشن تھا وہاں مال روڈ پہ تو بچوں کا پروگرام شاہین ہوتا تھا وہ کرتی تھی اور اس سے پہلے کی ایک کہانی ہے کہ مجھے چونکہ شوک ہوتا تھا ریڈیو سننے کا تو وہ چھوٹے چھوٹے ریڈیو ہوتے تھے پروزیسٹر تو وہ میں لے کر پھرتی رہتی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ اس میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں گے تو ایک دن ہاں جی اس کو میں نے ایک دن توڑ دیا نا کہ اب لوگ نکلیں گے جو بولتے ہیں اندر تو میرے بڑے بھائی تھی خدا انہیں غری کے رحمت کرے انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ اسرا آواز کی لہرہ رہے ہیں اور اس پہ یہ لوگ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں اس طرح سٹیشن ہوتا ہے پھر مجھے میرا شوک دھگنا ہو گیا پھر میں کسی نہ کسی طرح ریڈیو سٹیشن پہنچی بچوں کا پروگرام کیا اس کے بعد ایک عدبی پروگرام تھا فقیر حسین سائر اور مشتاق شباب صاحب تھے ان کے ساتھ کرتی تھی صبح کا پروگرام کرتی تھی اجالہ پھر تقریباً ہر جانے والے پروگرام کی کمپیرنگ میں نے کی پھر میں نے کمرشل پروگرام بھی کیا جی اب پرائیم ٹائم ہے لیکن ان دنوں کچھ اور کمرشل سرویس وہ کہے اور سنا کرے کوئی ہاں جی فوجی بھائیوں کا پروگرام کیا سالہ سال اور اس کے بعد سید عبدالجبار صاحب اللہ میعہ انہیں جنت مصیب کرے وہ میرے ڈراما کے استاد ہیں ڈراما میں انہوں نے مجھے انٹرڈیوز کیا تو میں ڈراما کرتی تھی اور اچھا کرتی تھی اس کے بعد پھر ڈراما میں ہمارے پاس ہمارے ساتھ ایک داکار ہوتے تھے ہوتی صاحب عبدالقیون ہوتی تو وہ ٹی وی میں پروڈیسر تھے تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ آئیں نہ ٹی وی آپ آئیں نہ ٹی وی لیکن مجھے چکہ اجازت نہیں تھی تو پھر ان کے مجبور کرنے پہ پھر میں گئی تو لیکن یہ ہے کہ مجھے ڈراما کرنے کی اجازت نہیں تھی تو میں وہاں بھی اناؤنسر ہو گئی جی وہاں بھی میں اناؤنسر ہو گئی تو وہ کاغذ ہوتا تھا وہ پڑھ کے ہم کہا کرتے تھے فلانے وقت یہ سنیں فلانے وقت یہ دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوا گئے ادھر بھی ایک اچھے پروڈیسر مل گئے شاہ صاحب توفیق حسین شاہ صاحب ان کا نام تھا تو انہوں نے مجھے ڈرامے میں انٹریڈوس کیا پھر ڈراما کرتی رہی اور آج دن تک کر رہی اچھا آپ پہ یہ بتائیے گا ریڈیو پھر اس کے بعد ٹی وی پھر آپ نے سٹیج کیا سٹیج میں نے بہت کیا سٹیج میں نے اباسین آرٹ کاؤنسل کے ساتھ بھی کیے اسلام آباد آرٹس کاؤنسل میں بھی کیے لاہور بھی گئی ہوں وہاں سے بھی ہم لوگ یہاں سے ہمارا گروپ کیا تھا وین کر کے آئے تھے ہم لوگ اور باقی ہمارے ساتھی ہیں جو کرتے ہیں سٹیج شوز تو ان کے ساتھ میں کرتی ہوں کیا ہے کافی کیا ہے کمپیرنگ اینانسمنٹ نیوز بھی آپ نے پڑے پھر اس کے بعد جناب علی آپ ٹی وی پہ بھی آپ نے کام کیا سٹیج بھی کیا اور ساتھ میں آپ شائری بھی کرتی ہیں جی تو یہ شائری کا ذوق شروع سے ہی تھا نہیں شائری تو ویسے ہی ہے کبھی ذہن میں کچھ آجے تو کہہ لیتی ہوں اور پہلے بہت کہتی تھی اب تو بھول بھی گئی کہ شائری کی اصناف وغیرہ کیونکہ میں اردو پڑی ہوں ہی ہوں تو وہ اصناف اور وہ تعریفیں اور سب کچھ میں بھول گئی ہوں اب تو اب تو بس یہ ہے کہ زمانے کی گردش میں اس قدر چلتے چلے جا رہے ہیں کہ اب دوبارہ واپس آنے کو کافی ٹائم لے گئے گا نا تو جب ٹائم لے گئے گا اس دوران شاید تو اوپر سے بلاوا ہی آجائے تو اب ذرا مشکل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تمرشتی دے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ پہ یہ بتائیے گا آپ چونکہ ایک خود دماتی کا تو آپ میں کوئی کمی کبی رہی نہیں جد تک میں آپ کو جانتا ہوں اور اسی کو آپ آ لے کے آگے چلے اور پھر آپ نے اپنا بزنس بھی شروع کیا یہ بزنس کرنے کا کاروبار کرنے کا یہ کس طرح آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا ماشاء اللہ آپ ٹھیک ٹھاک بیوٹی پالر ہیں عظم ایسی بات ہے کہ آپ کو بک اپ کرنے والا ہو تو آپ ہر طرف راستہ نکالتے ہیں میرے میاں مجھے بہت بک اپ کرتے رہے ہیں اور مجھے کوئی پابندی نہیں تھی گھر سے میں آپ کو آج بتا رہی ہوں میں نے ہر کاروبار کیا میں نے بوتیک بھی کیا ہے میں نے سلائی سینٹر بھی کیا ہے میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے میں نے یہ ریڈیو از این آرٹیس بھی رہی ہوں اور بیوٹیشنز کا کورس بھی کیا ہے بیوٹیشن بھی ہوں اور تقریبا کوئی سنف میں نے اسی چھوڑی نہیں ہے میں نے ایون کے ریسٹورنٹ بھی چلایا ہے ماشاءاللہ لیکن ایک اور ایسا شعبہ ہے جس سے آپ عبستہ رہی لیکن اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا نہیں وہ ہے آپ صحافی کی طور پر بھی کام کرتی رہی ہیں بلکہ اب بھی کر رہی ہیں اب تو ماشاءاللہ آپ سینئر صحافی گردانی جاتی ہیں جی صحافت میں نے خبریں اخبار جب سے شروع ہوا ہے یہ کوئی نائنٹی تری نائنٹی فور کی شاید بات ہے تب سے میں خبریں کے ساتھ نہیں ہوں تو بیچ میں چھوڑا بھی خبریں کافی دفعہ ہے پھر دوبارہ جوائن بھی کیا ہے اس کے علاوہ میں نے اور کوئی اخبار جوائن نہیں کیا بس خبریں چھوڑتی ہوں اور خبریں کے ساتھ ہی رہتی ہوں اچھا آپ کے تو بہت سے سیریز اور سیریل جو ہے وہ ٹی وی پہ ہمارے ناظرین نے دیکھے ہوں گے ریڈیو کے جو ڈراما ہے ریڈی آئی ڈراما آپ کی آواز سے ہمارے سامین جو ہیں وہ شناسہ بھی ہیں کرنڈ لیا آپ ایک پروجیکٹ کر رہی ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیے گا جی ایک پشتو کا سیریل ہے وہ میں ہم لوگ سواپ میں کر رہے ہیں وہ پرائیوٹ ہے اور وہاں پہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے کب تک کونیا ہو گی اچھا وہ جو ہے وہ یوٹیوب کے لیے کر رہے ہیں ان کا سواپ کی آواز اس میں وہ لوگ کرتے ہیں ڈراما وغیرہ اس طرح کے پروگرام تو وہ وہاں کے لیے ہم کر رہے ہیں اچھا آپ جو ہے ماشاءاللہ اردو بھی بول لیتی ہیں ان کو آپ کی مہادری زبان ہے پشتو بھی آپ بول لیتی ہیں اور کتنی زبانیں بولتی ہیں آپ میں انگریزی بھی بول لیتی ہوں توڑی فارسی بھی بول لیتی ہوں فارسی میں نے چونکہ پڑھی بھی ہے اسکول میں اور باقی پنجابی وغیرہ سب بول لیتی ہیں اچھا آپ پا یہ بتائیے گا ہمارے جتنے نئے آنے والے جو وہ اداکار ہیں یا وہ صداکار ہیں یا ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کمپیئر رنانسر نیوز ریڈر جس وقت آ رہے ہیں کیا پیغام ہوگا یا چونکہ آپ تو سینئر ہیں ماشاءاللہ تو کیا نصیت کریں گے آپ ان کو ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد نے گھر میں دو تین جگہ لکھ کے لگا رکھا تھا باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب تو میں یہ بس میرے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے تو یہی میں نصیت کروں گی بچوں کو نیو کمرس کو کہ باعدب رہیں تو آپ کا نصیبہ اللہ اچھا کرے گا اور بے عدبی کریں گے تو کچھ سیکھ نہیں پائیں گے اگے بھڑ نہیں پائیں گے بہت شکریہ آپا آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے ساتھ اتنی خوبصورت اور مفصل گفتگو کی ہم آپ کے ساتھ ایک نشست اور رکھیں گے کیونکہ آپ کی زندگی کا حاطہ کرنا مختصر ٹائم پہ ہمارے لئے بہت ہی مشکل تھا تو ہم نے کہا اس کو قسطوار کرتے ہیں تو یہ پہلا اپیسوڈ آپ کے ساتھ اور یقینا ہمارے جو ناظرین ان کو پسند آیا ہوگا بہت شکریہ آپا آپ کا شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور پروڈیسر کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ اور جو پینل پہ بیٹھے ہیں سارے ان کا بھی شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین لیلا کا مہمان آج کا جو اپیسوڈ تھا یقینا ہی آپ کو پسند آیا ہوگا آج ہمارے مہمان تھی بہت ہی محترم ہماری سینئر ایک ٹیلنٹیٹ ایکٹریس ایک کامپیئر ایک نیوز کاسٹر ایک ناظر افت صدیقی صاحبہ یقینا ہی آپ کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہی اپنے لائلہ سردار آزم خان آزم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان